لوگ دو طرح کی کوششیں کرتے ہیں ایک فقط دنیا پانے کے لیے اور ایک اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے یاد رکھئے کہ یہ جو طبقہ ہے جو رضا الہی کا طلبگار ہوتا ہے ان کا جو بیان ہے قرآن پاک میں بڑے منفرد انداز سے کیا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 کا ایک جز یہ ہے مینکم مین یرید الدنیا تم میں سے وہ جو دنیا کا طلبگار ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِیدُ الْآخِرَةُ اور تم میں سے وہ جو آخرت کا طلبگار ہے اسے طلب کرتا ہے برات اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ناظرین یہ جو الہدہ سے بیان کیا گیا یہ ایک حوصلہ افضا کن بات ہے یعنی وہ لوگ جو رضا الہی کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت کی قدر و منزلت ہے اس فرد کا مقام ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ جس کا خلاصہ ہم سماعت کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقت صرف ہوتا ہے بظائر دنیا اس میں حاصل نہیں ہوتی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری فضیلت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ جو شخص دنیا کا طلبگار ہوتا ہے آخرت اسے تلاش کرتی رہتی ہے اس کے مرنے کے وقت تک لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اسے پکڑ لیتی ہے اور جو کوئی شخص آخرت کی تلاش میں رہتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور جو رزق اللہ نے مقدر کیا ہوتا ہے وہ اسے تلاش کر لیتا ہے یعنی بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے حوالے سے اپنی کسی بھی طرح کی افرٹ کر لے ملنا اتنا ہے جتنا مقدر میں ہے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا کچھ وقت دے یا سب کچھ دے تو جو اللہ تعالیٰ نے مقدر رکھا ہے یہ رزق اسے تلاش کرتا ہے کہ وہ فرد کہاں ہے تاکہ یہ رزق اس تک پہنچ جائے تو ناظرین کتنی پیاری بات ہے کہ آج دنیا کے اندر جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ اگر ہم اپنا جو وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سرف کرتے ہیں تو بظاہر دنیا نہ بھی ملے لیکن جو مقدر میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا اس وقت نہیں تو کسی اور وقت سہی